میرے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹی پیشن کے لیے بیل آئیکن کو پیس کیجئے بھابوریا ایک اتصال ہے جو ہولی کا ہی روپ ہے بھابوریا کے سمائی ان چھیتروں کے ہاتھ بجار میلے کا روپ لے لیتے ہیں ہر طرف پھاگون اور پیار کا رنگ بکھرا نظر آتا ہے بھابوریا ہارڈ بجاروں میں یوک یوکتی بہت سچ دھچ کر اپنے ابھی بھاہوکو کے ساتھ ہولی کی خریدی کرنے آتے ہیں بھابوریا ہارڈ بجار میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آتے ہیں جھولا جھولتے ہیں اور موج مستی کرتے ہیں بھیل بھیلالا یوہ ترہ ترہ کی سمشیاؤں سے گھرے رہنے کے باوجود صدا کھلے رہتے ہیں یہاں انوٹھا پریم ہے جو اس سماج کے لیے پرماتما کا وردان ہے بھابور سبد کی وقت تھی بھابور چھتر سے تتھا ان کے آسپاس ہونے والے ہولی کا دھان کے پورو انتیم ہارٹ سے ہوئی ہے اس ورس بھگوریا پرو کب اور کہاں لگے گا 2019 میں بھگوریا پرو کا آگا 14 مارچ گروہار سے چالو ہو کر اسی طرح یہ پرو 20 مارچ بودھوار کو آخری بھگوریا ہارٹ ہوگا چودہ مارچ گروہار سوڈوہ جوبٹ پارا پھولمال حرینگر سارنگی چینپورا سموی پندرہ مارچ سکروہار کٹھیوہڑا والپور ادھے گڑھ بھگور بے کلدہ کالی دیوی منڈلی سولہ مارچ سنیوار میگنگر نانپور امرالی راناپور بمنیا جھکناوت بلیڑی پندرہ مارچ سوروہ چکتلا جھابوہ جھیرن آمکھوٹ رائپوریا کلوڑ کنوڑا ککنوانی دھولیا وارڈ اٹھارا مارچ سوموہار آجاد نگر علی راجپور رمبھاپور پیٹلا وارڈ رجلہ موہنکوٹ بڑا گوڑھا میڑھوہ 19 مارچ مانگلوار آمکھوہ بکھتگڑ پیٹول اندھرواڑا تھاندلا خرادو تار کھیڑی برویڑ 20 مارچ بودھوہار چاندپور بوری امرکوٹ مانچلیا بڑایلا کروڑ کھٹالی کلیانپورا مدرانی دھے کل باجاروں کی سرحدوں پر ڈھول ماندلو آدھی کے سنگیت پر نرت کرتی ٹولیاں کی بڑی سنکھیاں سے دھوم بڑھ جاتی ہے کہیں گھونگرو کی چھم چھم تو کہیں تھالی کی جھنکار کہیں کوڑی یا پھیر کہیں سہنائی کی دیورواد ڈھولواد نو پل لبیت ورکچوں کے سمان ہی نئے نئے آوروڑوں میں سجے یوگ یوتیا جب اس اتصو کو منانے ٹولیوں میں آتے ہیں تو ان کے من کی امنگ دیکھتے ہی بنتی ہے یوتیوں کا سرنگار تو درشنی ہوتا ہے یوگ بھی ان سے پیچھے نہیں رہتے ہیں بھگوریا کے آدرسوں گریماؤں ایون بھاویتاؤں کے آگے یوروپ امریکہ کے پریم پرووں کی شنسکرتیاں بھی بھی کی پڑ جاتی ہیں اس لیے سارے ویشو میں انوٹھا اور بھاویتر پرو ہے یہاں بھگوریا یہاں پر بھنگار دیو کی پوزہ ارچنا کے ساتھ شروع ہوتا ہے یہاں اتصو پوزہ کے بعد بجرک پیڑوں کے نیچے بیٹھ کر وشرام کرتے ہیں تاڑی کے پیڑ پر لٹکی مٹکیاں جس میں تاڑی اکترک کی جاتی ہے بہت خوبصورت نظر آتی ہے تاڑی سباب پر آتی ہے ہواوں میں ہلکی ہلکی رومانچ بھرنے والی اشماں بھرنے لگتی ہے تب بھاگون آتا ہے اور تب بھگوریا آتا ہے اور انتیم بھگوریا کے دن خولی کا دہن کیا جاتا ہے اس طرح بھگوریا اتصو کی سماپتی کے بعد گلال اڑھایا جاتا ہے موسیقی